السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بیده الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم أيكم أحسن وعملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباق ما ترى في خلق الرحمن من تفابط فارجئ البصر حل ترى من فتور فارجئ البصر قرتين يا مر قلب إليك البصر خاص عمق وهو حقیر ولقد زینا السماء الدنيا بمصابیر وجعلناها حجوما للشیاطین وعطدنا لهم عذاب السعیر وللذین كفروا بربهم عذاب جهنم وبعص المصیر اذا ألکوا فيها سمعوا لها شهیقا وهی تفور تكاد تمیز من الغیظ كلما ألکی فيها فوجا سألهم خطنتها سألهم خطنتها ألم یعطكم نظیر قولوا بلا قد جاء أنا نذیرا فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل اللهم شيء إن آرتم إلا في ظلال ألهم صلی اللهم 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 شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ونحرد رحم فرمانے والا ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بری برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں اسی نے موت اور زندگی کو پاک تاکیا تاکہ تمہاری آجماش کرسکے کہ تمہیں اس سے کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ بہت زبردست اور بخشنے والا ہے اسی نے سات آسمانوں پر تلے بنائے اے دیکھنے والے کہ تجھے خدا رحمان کی نقلیت میں کوئی نقص دکھایا دیتا ہے ذرا آن کو تھا کر دیکھ کہ تجھے آسمان میں کوئی شکاف دکھایا دیتا ہے پھر بار بار نظر کرتو تجھے نظر ہر بار ناکامر تھک کر واپس آئے دی اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو تاروں کے چرافوں سے دینا تھی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آدھا دینا ہے اور ان پر دھتی آپ کا عذاب نہ تکی صدق اللہ نازم اللہ اے دیکھنے والے اے دیکھنے والے دم دم علی زمزم علی اردم علی حیدر 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 اور ان پلکتہ اردم علی رحمانی توحید سے کیسا رشدہ یہ بات اگر نامرانی علی دستِ 해�شہ خدا ہے عجی مشکل کشاہ ہے نبی کا جانشی ہے علی حق آشنا ہے دم دم علی زمزم علی ہر دم علی حیدر 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 واجب ہے ولایت تیری قرآن میں مدھت تیری جنات فرشت انسان دل پہ حکومت تیری مشہور خوزانہ تیرا مشہور صخابت تیری تو ہی بحر صخابت تو ہی شاہ ولایت شجر دریا اللہ حمد صلی اللہ علی محمد حجر اللہ حمد صلی اللہ علی محمد حجر ہاں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ملاد بہت اچھا ہوا مالن صفانے تلاوت کی ریدہ کستانے منقبت پڑی ناتیں پڑی گئیں اور جو ہے وہ دھیر و درود و سلام بھیجا گیا اس کے بعد کیک کی کٹنگ کی گئی اور جو ہے بہت لذیذ ماشاءاللہ کھانا تھا اللہ تعالی ان کی ساری عبادات کو کوشش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں ان کی اولاد کو نئے کو صالحہ بنائیں ان کی بچیوں کے اچھے نصیب کریں اور دنیا اور آخرت میں کل مومنین و مومنات کے لئے دھیر و آسانیہ کریں جی یہاں پہ کھیر تھی فروٹ تھا چکن کا سالن تھا چنے کا سالن تھا کیمے کا سالن تھا بہت الازیذ اور جو جو پڑھ کے جا رہا تھا نات ان کے لئے بہت خوبصورت پھول ریڈ روز اور جو ہے وہ ایک پرفیوم تھی تو جزاکم اللہ خیر اتنے پیارے گفت کے لئے بھی وہ بہت خوبصورت پھول ہیں اور مالین ساکھوں بھی بہت اچھے لگے اور ہمیں بھی تو جو پھول رہ گئے تھے وہ جو محفل میں آئے تھے ان سب کو گفت ملا تھا ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ملاد جو تھا وہ بی بی پاک فاطمہ تو زہرہ کی ولادت کی خوشی میں رکھا گیا تھا تو عورت کا وجود مرد کے لئے باہی سے تسکین ہے قرآن نے عورت کو سکون امتنان محر محبت کا محور بنا کر معاشرتی زندگی میں عورت کے کردار کے اہمیت اور عظمت کو ظاہر کیا ہے عورت کی نادانی عورت کی محبت عورت کی پروا عورت کا احساس عورت کی سچائی عورت کے خیاب و خیال عورت کے دل کی چاہت اگر ان چیزوں کو نظر دڑا لیں تو معصومیت کی مثال ہے عورت اے اللہ عورتوں کو اپنی اہمیت جاننے اور سمجھنے کی توفیق اطاف فرما ہر عورت کی عزت پردے کی حفاظت فرما عورتوں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور پورے کرنے کی توفیق اطاف فرما اور اے پروردگار مردوں کو عورتوں کی عزت اور احترام کرنے اور ان کے ساتھ نرم برطاو کرنے کی توفیق اطاف فرما اور ہماری دلی دینی اور دنیاوی خوش حواشات کو حاجات کو پورا فرما اور جس طرح بھی پاک فاطمہ تو سہرہ نے کہا جس طرح انہوں نے زندگی گزاری جس طرح انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہم اس لیول کے پہ تو نہیں آ سکتے ہم ان کی نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بس توفیق دینا کہ ہم اپنی اولادوں کی بھی ایسی تربیت کر سکیں ہماری نسلوں میں بھی اسلام اور دین محمدی قائم و دائم رہے اور ہم اپنے بچوں کو بھی ایک اچھا نیک مسلمان بنا سکیں الہی آمین سم آمین اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے بعد جنت میں جب جگہ دیں تو ہمیں بھی پاک فاطمہ توزہرہ کی زیارت بھی نصیب ہو بے شک بھی پاک فاطمہ توزہرہ دنیا کی عورتوں کی بھی سردار ہے اور جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہیں ان کی زیارت بھی نصیب فرمائیں اور جو ہے ہمیں دنیا اور آخرت میں آسانیہ دیں اچھے عمال دیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق دیں جی یہاں پہ پھر بچے جو ہے وہ قرآن پاک کی کلاس اٹینڈ کرنے آئے تھے آج منگل اور جمعیرات کو جو ہے وہ قرآن کی کلاس ہوتی ہے سارے بچے ماشاءاللہ یہاں پڑھ کے جو ہے وہ دعا مانگ رہے تھے اس کے بعد جو ہے بچوں کو ایک ہمیشہ چھوٹا سا گفٹ دیا جاتا ہے کبھی کوئی میٹھی چیز دی جاتی ہے کبھی کچھ جو بھی ہم آویلبل ہو بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ گشنک رکھا جاتا ہے تو اس سے بچے بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ جو بچے ہمارے پاس آئے تھے جن کو ماشاءاللہ سٹارٹ میں الحمدللہ جو ہے وہ پڑھنے کا دل بھی نہیں کرتا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج وہ جو بچے ہیں عوض بللہ بسم اللہ الحمدللہ اور جو ہے قائدے کے پہلے پہلے دوسرے دوسرے پیج پہ پہنچ آئے ہیں جو شاید نہ آتے تو یہ کبھی بھی نہ پڑھ پاتے تو جو ہے اتنے سال انہوں نے گزار دیے دس دس سال کی بچیاں ہیں گیارہ گیارہ سال کی بچیاں ہیں چھوٹی بچیاں بھی ہیں تو انہوں نے ماشاءاللہ پڑھنا سٹارٹ کیا تو وہ بہت خوش ہیں بہت انٹیلیجنٹ بچے ہیں بچوں کو جس راہ پہ لگاؤ بچے اسی راہ میں لگ جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین مست سکھائیں تاکہ ہمارے آنے والے نسلوں میں دین اسلام اور قرآن کی سمجھ بوجھ رہے آمین یہاں پہ جو کھانا بنا تھا کھانا کھایا ہم لوگوں نے اور بچوں کو چھوٹ سی ٹریٹ دی تھی ہم نے اور یہ ایسن بھائی اور صفا کی جنگ ہمیشہ لگی رہتی ہے ماشاءاللہ یہ کزن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ گپ شاپ میں رہتے ہیں تو چنوں والے چاول بنائے تھے میں نے ساتھ پومس بنائے تھے اور بچوں کے لئے پیٹریس بنائے تھے چیکر نگٹس بنائے تھے تو کافی ٹائم سے صفا جو ہے وہ پومس پومس کاری تھی کہ ماما فرنچ فرائز بنا دے تو لیکن میں نہیں بنا کے دے رہی تھی تو آج میں نے سوچا چلو آج جو ہے وہ صفا کو ایک ٹریٹ دے دی جائے کافی اس کے سکول کی کام بھی تھے اس نے بہت اچھا آج پڑا بھی تھا تو جب بچے بہت جو ہے وہ کام کرتے ہیں یا کوئی فیلر نہیں کرتے بہت اچھی رہتے ہیں تو پھر میں نے ان کی پسند کا کھانا دیتی ہوں اور ان کے لئے ٹریٹ بنتی ہے الحمدللہ سمال الحمدللہ اگر بچوں کو دین نہ سکھائیں گے تو بچوں میں کبھی کچھ نہیں آئے گا بچے دنیا میں ہی مگن ہو جائیں گے تو اپنا رکھیں بہت سا خیال اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آسانیاں خوشیاں عمالوں والی زندگی دے صحت والی زندگی دے اور انشاءاللہ تعالیٰ عزا و جل اپنی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کوئی غلطی کوئی گستاہی کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لئے معذرت اور انسان حتا کا پتلا ہے ہمیشہ غلطیاں کرتا ہے اور اپنی غلطیوں سے ہی انسان سیکھتا ہے تو چھوٹی سی کاوش میں لگی نہیں ہوں چھوٹی سی یہ محنت ہے میری اور میری دوستوں کی کہ ہم نے بچوں کو قرآن اور دین سکھانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی سمجھ بوش دے اور ثابت قدم رکھے ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں ہدایت کا رستہ دکھائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ جب تک سانس ہے جب تک ہمت ہے کرتے رہیں گے اور یہ سنسلہ جاری رہے گا اگر آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ سب کے لیے ہے جو جرمنی میں جو فرنکفورٹ میں بچے رہتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی